السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاضل ادب دار العلوم ندوة العلماء لکھنو استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اون لائن ربی سیکھے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق چل رہا ہے حروف ناسبہ کا یعنی وہ حروف جو فیل مزارے کے معنی میں اس کے ٹرانسلیشن میں بھی چینجنگ کرتے ہیں اور اسی طرح فیل مزارے کا جو اسٹریکچر ہوتا ہے اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں تو اس میں ہم نے دو حروف کلیر کر لیے ہیں ان میں سے ایک تھا لن اور ایک تھا ان لن کے معنی ہرگز نہیں کرے گا لن یفعالہ اور ان کے معنی آتے ہیں کہ یوریدو ان یفعالہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے آج کی سبق میں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کئی کے بارے میں سب سے پہلے میں لکھ دیتا ہوں حروف ہے ناسیوہ کا بیان چل رہا ہے تو آج ہم پڑیں گے کئی کاف یا زبر کئی کئی کے معنی کیا آتے ہیں کئی کے معنی آتے ہیں تاکہ یہ ہمارا تیسرا حرف ہے پہلے دو حرف کیا تھے ان اور لن اگر آپ نے ہمارا ان اور لن کا سبق نہیں دیکھا ہے تو آپ وہ دیکھ لیجئے اس سے اچھی طرح انشاءاللہ آپ کو اس سمجھ میں آ جائے گا تو کئی کے معنی کیا آتے ہیں تاکہ ہمارا سمجھانے کے کیا طریقہ ہے کہ پہلے ہم آپ کو مثال دیں گے مثال بھی ہم پہلے اردو میں سمجھتے ہیں تو اردو میں تاکہ کا کوئی جملہ آپ کہیں تاکہ اب ظاہر سی بات ہے آپ جو جملہ کہیں گے وہ تاکہ سے سٹارٹ نہیں کر سکتے تاکہ میں کھاؤں تو تاکہ سے جملہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا بلکہ آپ کچھ نہ کچھ پہلے بات کہیں گے کہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں تاکہ میں سامان خریدوں سبزی خریدوں تو دیکھیں پہلے مارکیٹ جا رہا ہوں کچھ نہ کچھ آپ کو کہنا پڑے گا یا پھر آپ کہیں گے کہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کامیاب ہو جاؤں یا میں اسکول جا رہا ہوں تاکہ میری اٹینڈینس لگ جائے تو تاکہ سے جملہ سٹارٹ نہیں ہوگا بلکہ کوئی نہ کوئی بات آپ پہلے کہیں گے اس کے بعد تاکہ لگائیں گے اور پھر دوسرا جملہ آپ کہیں گے جیسے میں مارکیٹ جا رہا ہوں یہ ایک جملہ ہوا پھر اس کے بعد کہیں گے آپ تاکہ میں سامان خریدوں پین خریدوں یا اسٹیسنری کی دکان سے میں کچھ خریدوں تو اسی طرح عربی میں ہوگا عربی میں کئی سے جملہ سٹارٹ نہیں ہوگا کہ آپ کئی سے جملہ سٹارٹ کر دیں ایسے نہیں ہوگا بلکہ آپ کچھ نہ کچھ بات کہیں گے تو میں اردو میں لکھ دیتا ہوں اردو میں سمجھاؤں آپ کو پہلے نمبر ایک مثال لکھ دیتا ہوں میں پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں تاکہ کامیاب ہو جاؤں اب دیکھئے ہم اس کو عربی میں کنورٹ کریں گے میں پڑھتا ہوں پڑھنے کے لئے کیا ہے گا میں پڑھتا ہوں واحد متقلم کا سیخہ یوز ہوگا یعنی میں پڑھتا ہوں یہاں پر فعل مزارعی یوز ہوگا پڑھتا ہوں یعنی پرزینٹ میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر نہیں آئے گا کیونکہ ماضی ہو جائے گا تو میں پڑھتا ہوں اس کو ہم کنورٹ کریں گے اکرہو اکرہو میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اب لائیں گے تاکہ سیم کئی تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اب دیکھئے کئی جو آئے گا وہ فعل مزارع پر ہی آئے گا یہ جو حروف ناصیبہ ہوتے ہیں یہ فعل مزارع پر آتے ہیں آپ یہ قاعدہ بھی یاد کر لیجئے گا ان لن کئی ازن جو ہم بتائیں گے ان لن بھی فعل مزارع پر آیا تھا کئی بھی ہم فعل مزارع پر لائیں گے اور ازن جو ہم نیکس لیسن میں پڑھیں گے وہ بھی فعل مزارع پر آئے گا تو حروف ناصیبہ فعل مزارع پر آتے ہیں آپ کو ہمیں ماضی پر ان کو یوز نہیں کرنا ہے اب کامیاب ہونے کے لیے کیا آتا ہے عربی میں کامیاب ہونے کے لیے لفظ آتا ہے نجاہا ینجاہو میں یہاں پر لگ دیتا ہوں نجاہا نون جیمحا نجاہا ینجاہو کامیاب ہونا اب یہ فعل مزارع ہے ینجاہو ینجاہو سے تاکہ کامیاب ہو جاؤں کون میں تو ینجاہو سے ہم واہن دکلیم کا سیغل آئیں گے ینجاہو ینجاہانی انجاہونا تنجاہو تنجاہانی انجاہنا تنجاہو تنجاہانی تنجاہونا تنجاہینا تنجاہانی تنجاہنا انجہو کئی انجہو اب دیکھیں کئی انجہو ہوا ہے لیکن یہاں پر کئی چونکہ یہ حروف ناسیبہ میں سے ہے تو سیم اس کی بھی پاور کیا ہے کئی ان اور لن کی طرح اس کی پاور ہے ان اور لن کیا کر رہے تھے جن سیغوں کے آخر میں پیش تھا ان کو زبر میں کنورٹ کر رہے تھے اور جن سیغوں کے آخر میں نون احرابی تھا ان کو وہ ڈراب کر رہے تھے تو یہاں پر آخر میں پیش ہے تو یہ کس چیز میں کنورٹ ہو جائے گا زبر میں اب یہ جملہ ہمارا بالکل رائٹ ہو گیا اقرأو کئی انجہو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کامیاب ہو جاؤں اب ہو جاؤں کا ترجمہ ہوگا کامیاب ہو جاؤں ٹھیک ہے کامیاب ہو جاؤں گا یہ بھی نہیں کریں گے آپ اور کامیاب ہو جاتا ہوں یہ بھی نہیں کریں گے بلکہ تاکہ کامیاب ہو جاؤں میں کامیاب ہونے کے لئے پڑھ رہا ہوں یہ آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں دوسری مثال لیتے ہیں نمبر دو اب کہ ہم حاضر کا سیغہ یوز کر لیتے ہیں تقراؤ یعنی تم پڑھ رہے ہو تم ایک مرد پڑھ رہے ہو کیوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کئی کئی تاکہ کامیاب ہو جاؤ کامیاب ہونے کے لیے نجاح ینجح کئی تنجح اب یہاں پر دیکھئے مذکر ہے نا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو ہم وہ حاضر ہی کا سیغہ نائیں گے کئی تنجح تم پڑھ رہے ہو یا تم پڑھتے ہو وہ تو دونوں کر سکتے ہیں تجمع تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ٹھیک ہے تو یہ بھی جو تنجح تھا لاسٹ والا پیش تھا وہ زبر آ گیا اس بارہ ہم ٹرائی کرتے ہیں نون ڈروپ کرنے کی نمبر تین ہم کرتے ہیں یقرآنی یقرآنی وہ دو مرد پڑھتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے کیا کہ نہیں ہم کئی کیا ہے گا تاکہ وہ کامیاب ہو جائے کون دونوں تو کون سا سیخ آئے گا ین جہو کا ین جہو ین جہانی ین جہانی آئے گا ین جہانی اب دیکھئے کئی ین جہانی ہوا اب کئی کی پاور کیا ہے کہ وہ نون اعرابی کو ڈروپ کر دے گا تو یہاں پر یہ جو نون اعرابی ہے اسے ہم ڈروپ کر دیں گے تو یہ کیا ہوا کئی ین جہا یہ جملہ ٹھیک ہو گیا کہ وہ دونوں پڑھتے ہیں تاکہ وہ دونوں کامیاب ہو جائے نمبر چار اس بار میں ٹرائی کرتا ہوں کہ نون اعرابی ڈروپ نہ ہو یا قرآنہ وہ سب عورتیں پڑھتی ہیں کیوں پڑھتی ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے کہیں ین جہنا تاکہ وہ سب کامیاب ہو جائے اب یہاں پر نون ڈروپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو نون کو ہم ڈروپ نہیں کریں گے کیوں کیوں کہ یہ نون زمیر ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نون زمیر یہ ڈروپ نہیں ہوتا تو کیا ترجمہ کر رہے ہیں وہ سب عورتیں پڑھتی ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے اب میں یہاں پر کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو جو خالی جگہ ہے وہ آپ کو پر کرنی ہے مثال کے دو پر میں لکھ دیتا ہوں تین چار جملے لکھ دیتا ہوں نمبر ایک تقرعونا تم سب مرد پڑھتے ہو یہاں پر آپ کو کئی لگانا ہے چلی کئی میں لگا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو جو ہے فیل مزارہ لانا ہے اور اس پر کئی کی پاور بھی شو کرنی ہے نمبر دو میں لکھ دیتا ہوں تقرعانی کئی ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ کو تنجہانی یا کچھ اور بھی آپ لا سکتے ہیں نمبر تین یہ تھوڑا الگ ہو جائے گا نہ ذہبو ہم جاتے ہیں الال مدرسط ہم مدرسے جاتے ہیں کئی تاکہ تاکہ ہم کیا کریں ظاہر سی باتیں مدرسے جائیں گے تو پڑھیں گے نا تو قرآیا قرآو یہاں پر یوز ہوگا اب یہاں پر کون سا سیغہ یوز ہوگا بتائیے یہ جمع متقلم والا نہ ذہبو ہم جاتے ہیں تو ہم ہی پڑھیں گے نا تو اسی لئے یہاں پر قرآیا قرآو کا جمع متقلم کا ہی سیغہ ہم یوز کریں گے نمبر چالے لکھ دیتا ہوں میں تذہبونا تم سب جاتے ہو مدرسے مدرسے کئی تاکہ یہاں پر بھی آپ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد فیل مزارہ لانا ہے اور آپ کو اسی کے حساب سے اس فیل مزارہ کا سیغہ یہاں پر لانا ہے نمبر پانچ میں لکھ دیتا ہوں تذہبینا تو ایک عورت جا رہی ہے الیل مدرسے مدرسے جا رہی ہے کیوں تاکہ اب یہاں پر بھی ہم جو ہے فیل مزارہ لے کر آئیں گے اور اسی سے میش کریں گے یعنی سیغہ میش ہونا چاہیے پہلے والے سے یہ واحد مہنس حاضر کا سیغہ ہے تو واحد مہنس حاضری کا سیغہ یہاں پر آئے گا اب میں کچھ اردو میں لکھ دیتا ہوں آپ ان کو عربی میں کنورٹ کیجئے میں اردو میں بہت ہی ایسی جملے لکھ ہوں اسی طرح کے بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے ورنہ وہ مشکل ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ اس کو آسانی سے بنانیں گے نمبر ایک وہ دو عورتیں پڑھتی ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں نمبر دو ہم سب مدرسہ جاتے ہیں تاکہ ہم اب ہم لکھتے ہی تاکہ ہم لکھیں ہم نے سب ملکی置یتا ہم پڑھے لیکن ہم کریں گے تاکہ ہم لکھنے کے لئے ہم مدرسہ جاتے ہیں لکھنے کے لئے کیا آتا ہے عربی میں قطعبہ یکتوبو لکھنا تو وہ آپ یہاں پر use کریں گے تاکہ ہم لکھیں لکھنے کے لئے ہم مدرسہ جاتے ہیں نمبر تین تم دو مرد مدرسہ جاتے ہو تا کہ تم مدد کرو تا کہ تم مدد کرو اب تم یہ نہیں کہ یہ جمع ہو گیا کیونکہ بات چل لیں یہ دو کی کہ تم دو مرد مدرسہ جاتے ہو تا کہ تم مدد کرو تو ظاہر سی بات ہے تسلیہ ہی کا سیخہ یہاں پر کئی کے بعد یوز ہوگا تو یہ کومن سینس کی بات ہے کہ تم یہاں پر جمع کے لیے نہیں بلکہ وہ تسلیہ کے لیے ہے دو کے لیے ہے نمبر چار تم سب عورتیں گھر جاتی ہو تو گھر کے لیے آتا ہے بیتن تو الہ کے بعد بیتن لگ جائے گا جسے ہم نے الہ کے بعد المدرسہ لگایا تھا تو الہ کے بعد البیت لگ جائے گا گھر جاتی ہو تا کہ تم سو جاؤ ہم یہاں پر سلا دیں گے سونے کے لیے راکدہ یرقودو راکدہ یہ سمپل والا ہے نام یا نامو آتا ہے لیکن وہ تھوڑا ہار ہو جائے گا راکدہ یرقودو تو آپ یہ یوز کریں ٹھیک ہے راکدہ یرقودو تم سب عورتیں گھر جاتی ہو تا کہ تم سو جاؤ یعنی سونے کے لیے تم گھر جانا چاہتی ہو نمبر پانچ ہم لکھ دیتے ہیں لاست وہ سب عورتیں کھیلتی ہیں یہ تھوڑا سا لگ ہو جائے گا میں لیکن آپ کو سمجھا دوں گا کھیلتی ہیں کیوں کھیلتی ہیں تا کہ وہ چست ہو جائے میں دونوں لکھا دوں گا آپ کو کہ کھیلنے کے لیے کیا آتا ہے چست ہونے کے لیے کیا آتا ہے ٹھیک ہے کھیلنے کے لیے آتا ہے لائیبا یلعبو لائیبا یلعبو تو آپ سمپل بنا لیں گے وہ سب عورتیں کھیلتی ہیں آپ جو ہے اس سے جب ہم محنس غائب کا سیغہ لائیں گے تا کہ وہ چست ہو جائے چست ہونے کے لیے آتا ہے نشیطا نون شین پر زیر تو پر زبر نشیطا ینشتو چست ہونا نشیطا ینشتو تا کہ وہ چست ہو جائے تو ینشتو سے آپ گردان کریں گے اور پھر جمع محنس غائب کا سیغہ لائیں گے اس پر کئی داخل کریں گے نون ڈروپ ہوگا یا نہیں وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا اس کے بعد چلتے چلتے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں لاست ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جیسے یہ کئی ہے نا کئی یہ آپ کو کئی نظر آ رہا ہے تو یہی کئی جو ہے تین طرح آپ کو نظر آئے گا ایک تو کئی اوز ہوگا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ کئی تو ہے یہ تو اسٹینڈرڈ ہے اسٹینڈرڈ جو ہے ورڈ ہے کئی اسی طرح آپ کو لام زیرلی بھی دکھائی دے گا لام زیرلی خالی تو لام زیرلی کے بعد بھی آپ کو اس ٹائپ کا جملہ دکھائی دے گا کہ جس میں نون ڈروپ ہو رہا ہوگا یا جس میں نون زمیر باقی ہوگا لیکن ترجمہ وہ تاکے کا ہو رہا ہوگا خالی لام زیرلی سے تو کبھی کبھی کئی لام زیرلی کی شکل میں بھی آتا ہے اور اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے دونوں مرج ہو جاتا ہے یعنی لام بھی اور کئی بھی لکھئی لکھئی کی شکل میں بھی آتا ہے یہی کئی تینوں سیم ہوتے ہیں کئی بھی وہی پاور دکھاتا ہے لام زیرلی بھی وہی پاور دکھاتا ہے اور لکھئی بھی وہی پاور دکھاتا ہے لیکن آپ نے صرف کئی یوز کرنا ہے پورے اس میں یہ خالی آپ کی نولیج کے لیے ہے قرآن کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمیں یہ استعمال نہیں کرنا ہے ہمیں خالی کئی یوز کرنا ہے لام زہرلی اور لکے یہ یوز نہیں کرنا ہے اس کی مثالیں بہت ہی زیادہ قرآن میں ہیں انشاءاللہ ہم سبق کمپیلیٹ ہونے کے بعد حروف ناسیبہ کا آپ کو سمجھا دیں گے کہ کہاں پر قرآن میں کئی یوز ہو رہا ہے کہاں پر لکے یوز ہو رہا ہے اور کہاں پر خالی لام زہرلی یوز ہو رہا ہے اور تینوں کا ترجمہ سیم ہو رہا ہے تاکے کا ترجمہ ہو رہا ہے تینوں میں وہ ہم انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم میں خالی سمجھائیں گے یہاں پر آپ صرف کئی سمجھئے اور کئی ہی کو آپ یوز کیجئے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے تو آج کی ویڈیو مجھ اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے